السلام علیکم ویوورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی ویوورز آج میں آپ کے ساتھ کرکٹ سے تعلق رکھنے والی بہت بڑی خوشکبری شیئر کرنے لگا ہوں جسے سن کر آپ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے جی ویوورز پاکستان پہلی مرتبہ آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں نمبر ون بن گیا ہے تفصیلات کے مطابق سیریز کے چوتھے ایک روزہ میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ایک سو دو رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی ہے اس فتح کے بعد بابر آزم قومی ٹیم کو تائیخی احزاز دلوانے والے پہلے پاکستانی کپتان بن گئے ہیں دو ہزار پانچ میں آئی سی سی رینکنگ کے بازابتہ اجراع کے بعد پاکستان پہلی مرتبہ آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آیا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ میچز پر مشتمل ونڈے سیریز کے آغاز سے قبل پاکستان کی رینکنگ پانچویں تھی سیریز میں شاندار پرفومنس کے ساتھ پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف اب تک کے چاروں میچز میں جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے پاکستان فی الحال اسٹریلیا اور انڈیا کے خلاف پوائنٹس پر آگے ہے اگر پاکستان پانچویں میچ بھی جیت جاتا ہے تو اس کی برطری واضح ہو جائے گی مئی کے وسط میں ونڈے رینکنگ کی سالانہ اپڈیٹ کے بعد رینکنگ میں رد و بدل ہو سکتا ہے اسی لیے چوتھے ونڈے میں فتح کے بعد پاکستان کے مجموعی ریٹنگ پوائنٹس 113 ہو گئے ہیں اور اسٹریلیا کے ریٹنگ پوائنٹس بھی 113 ہی ہے جبکہ انڈیا ایک پوائنٹ کمی کے ساتھ 112 پر ہے بی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے چیرمن نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ میرے پچھلے دور میں بھی پاکستانی ٹیم، ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آئی تھی اب ونڈے میں بھی دنیا کی نمبر ون ٹیم بن گئی ہے نجم سیٹھی نے کہا کہ کپتان بابر آزم، پوری ٹیم اور کوچنگ سٹاف موارک بات کے مستحق ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستانی ٹیم پر فخر ہے اور اس کے لیے نیک تمنائے ہیں امید ہے ٹریننگ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں کام آئے گی نجم سیٹھی نے کہا کہ عالمی ریکنگ تبدیل ہوتی رہتی ہے جو اور جتنی خوشی ملے اسے منانا ضرور چاہیے واضح رہے کہ پاکستان نے چوتھے ایک روزہ میچ میں نیوزی لینڈ کو ایک سو دو رن سے شکست دے کر ونڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے نمبر ون بننے پر بابر آزم نے کہا کہ کھلاڑیوں کی سپورٹ اور لگن نے ٹیم کو نمبر ون بنایا ہے آج وکٹ کافی بہتر تھی مختلف شراکتیں بننے کی وجہ سے ہم بڑا ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہوئے بابر آزم کا کہنا تھا کہ مختلف کمبینیشن آزمار رہے ہیں ہماری مستقبل پر نظر ہے جس کھلاڑی کو بھی موقع دے رہے ہیں وہی کھلاڑی پرفارم کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم کامیابی کے مستحق ہیں جی ویوورز امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لئے ضرور دعائیں کیجئے گا کہ اللہ پاک پاکستانی کرکٹ ٹیم کو مزید ترقی عطا فرمائے آمین سم آمین